بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن دوستو آج ہم اس ویڈیو میں اپنے پڑوسی ملک انڈیا کی سیکرٹ بیسز کے بارے میں بات کریں گے اور ساتھ ہی دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف اور صرف آپ کی نالج میں اضافہ کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنے دشمن پر نظر بھی رکھنی چاہیے لیکن دوستو ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں ان دوستوں کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے اور نئے آنے والے دوستوں کو ویلکم کہتا ہوں اور ان سے بزارش کرتا ہوں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والے نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے دوستو انڈیا کی ان سیکرٹ بیسز کے بارے میں عام شہریوں کو بالکل بھی پتا نہیں ہے یا تو وہ ان سے کافی دور ہیں یا پھر وہاں پر کسی عام شہری کی جانے کی اجازتی نہیں ہے ناظرین مدرم بھارت کی ان خفیہ بیسز میں سے ایک خفیہ بیس اینڈا مین اور نیکو بار آئی لینڈ پر ہے اینڈا مین اور نیکو بار پانچ سو زیادہ جزائر پر مشتمل ہے لیکن ویسٹرز تہلیے صرف چوندیس اوپن کیے کہہ ہیں اور دعویٰ یہ کہہ جاتا ہے کہ یہاں پر خفیہ بیسز موجود ہیں اور انڈیا کی انتہائی خفیہ ٹری سرور کمانڈ پوسٹ کی کمانڈ بھی اسی آئی لینڈ پر ہے انڈیا کی ٹری سرورز کمانڈ سپیس پروگرام سائیبر سیکیورٹی اور سپیشل فورسز کو مینج کرتی ہے انڈیا انیس سو اسی سے اس آئی لینڈ پر ڈیفنس فسیلٹس کو ڈیویلپ کر رہا ہے اور ہم اس بات کو اس وصوق سے اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ انیس سن سروراسی میں آئی ایس آئی نے انڈیا اور روس کے درمیان ایک ڈیل کو انکورڈ کیا تھا اور اس ڈیل کے مطابق روس انڈیا کو انڈا مین جزیرے پر نیول بیسز کی سہولیات فرام کر رہا تھا دوسرا اس انڈا مین جزیرے کی بیسز کی اہمیت کا انتازہ بھی اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ انیس سن اکتر کی جنگ میں پاکستان صاحب مرین غازی کے ڈر سے اپنے اکلوتے ائر کرافٹ کیریئر وکراند کو اس جزیرے کے اوپر لا گھڑا کر دیا تھا دوسرا دوسرا نمبر بھارت کی خفیہ بریلی ائر بیس ہے جس کو تریوشل ائر بیس بھی کہتے ہیں جس کو تریوشل ائر بیس بھی کہتے ہیں اور یہ ائر اور یہ ائر بیس اتر پردیش میں موجود اور یہ ائر بیس ریاست اتر پردیش میں موجود بریلی شہر سے چھے کلومیٹر دور نزت نگر میں ہے یہ بیس انڈیا ائر فورز کی سب سے سیکرٹ ائر بیس سمجھی جاتی ہے اور ایشیا کا سب سے بڑا انڈرگراؤنڈ ائرکرافٹ ہینگر بھی اس بیس کے اندر موجود ہے دوستو انڈیا نے اپنے دور کے تیز تین ویک ٹونٹی فائب فوکس بیٹ تیارے ریٹائر ہونے تک کسی ائر بیس پر چھپائی رکھے اس وقت بریلی ائر بیس میں ایس یو تھارٹی اور ہلیکیپٹر یونٹ موجود ہیں اور یہ ائر بیس اتنی محفوظ ہے کہ اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ کون سا ائرکرافٹ اس بیس سے اڑا ہے اور دوستو تیسرے نمبر پر ویلر آئیلینڈ اودیشہ ہے جسے عبدالکلام آئیلینڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس خفیہ ائر بیس کی تشکیل انڈین مسلم سائنسدان عبدالکلام نے کی تھی انڈیا نے اس خفیہ بیس پر مزائل تجربات کرنے کی سہولیات رکھی ہوئی ہیں یہاں سے زیادہ لانگ ریج مزائل فائر کے جاتے ہیں اور یہ جزیرہ بنگال سے زیادہ دس کلوی میٹر دور ہے جزیرے پر رسائی کے لیے نہ کوئی ائرپورٹ ہے اور نہ ہی کوئی بریج ہے لیکن یہاں پر خفیہ سمان کی رسائی کے لیے بیری جہازوں کی ملد لی جاتی ہے اور دوستو نمبر فور پر چار بھاٹیا ائر بیس کوٹک ہے اور یہ ائر بیس بھارت میں مجود قدیشہ سے دس کلوی میٹر دور ہے اور یہ بیس فضائی جسوسی کے لیے استعمال کی جاتی ہے جسے راہ کی ایوییشن یونٹ چلا رہی ہے اور جو کہ ایوییشن ریسرچ سینٹر بھی ہے راہ ای آر سی کے دروس سیکرٹ ائر کرافٹ آپریٹ کر رہا ہے جو کہ الیکٹرونک سیویرین ایکیپمنٹس اور لانگ ریج کیمراز پر مشتمل ہوتا ہے تاکہ بہت اچائی سے ٹارگٹ کی تصویرے کیپچر کی جا سکیں اور اس ائر بیس کی ڈولمنٹ کے لیے سی آئی اے نے خفیہ طور پر انڈیا کی مدد کی تھی تاکہ چائنہ سے دفاع کیا جائے سی آئی اے نے بہت سٹرکچر اور ایوییشن بنانے کے لیے انڈیا کی ہلپ کی تھی اور بعد میں سی آئی اے انڈیا دونوں نے اس ائر بیس کو چینہ کی سٹیٹیجک ڈولمنٹ کی انفرمیشن حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا اور دوستو نمبر فائیو پر فورکر ائر بیس تاجکستان ہے نوے کی دہائی میں جب افغانستان میں سیول وار چل رہی تھی تب انڈیا نے افغانستان آرمی کو مدد کی پیشکش کی لیکن انڈیا کے لیے سب سے پیڑا مسئلہ یہ تھا کہ افغانستان کے اندر ملٹری سامان اور الکیپٹر کی ترسیل کی اس طرح پہنچائی جائے انڈیا نے تاجکستان کے ساتھ مذاکرات کیے اور فورکر ائر بیس افغان ناظرین الائنس کی مدد کرنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا دو ہزار دو میں انڈیا نے اس ائر بیس کی اہمیت کو جانتے ہوئے اس پر مکمل کنٹرول کر لیا اور انڈیا گورنمنٹ کی طرف سے اس ائر بیس کو ریسٹور کرنے کے لیے 10 ملین ڈالر جاری کیے گئے کیونکہ یہ ائر بیس انیس سو سے لے کر کبھی یوز نہیں ہوئی تھی اور اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی دوستو اس وقت یہ ائر بیس تاجک ائر فورس اور انڈیا ائر فورس دونوں کے قبضے میں ہے اور انڈیا نے اس وقت اس ائر بیس کے اوپر سیو تھرڈی اور مک ٹوانٹی ون جیسے تیارے اپلائی کی ہوئے ہیں اور یہ بیس انڈیا کے لیے بڑی سٹیٹیجک پوزیشن کی حامل ہے کیونکہ یہ ائر بیس پاکستان کے خلاف بھی استعمال ہو سکتی ہے اور دوستو جنرل پرویز مشرف نے تاجکستان سے اس بات کا تشویش کا ازار بھی کیا تھا کہ انڈیا اس بیس کو پاکستان کے لیے استعمال کر سکتا ہے دوستو ویسے بھی پاکستان نے اس تھیڈ سے نپٹنے کے لیے کوئی نہ کوئی حکمت عملی ضرور بنا لی ہوگی کیونکہ ہمارا ڈیفنس بہترین سے بہترین تر ہے امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی لہذا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دوستو مزا شیئر کیجئے گا ملتے ہیں ایک ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ